ہیلو دوستو نمسکار ویلکم یوں آل اٹ لوکیسر انلیمٹیڈ سٹڈی زون آپ سبھی کا بارم بار سواگت ہے تو دوستو یہاں پر میں چرچہ کرنے والا ہوں ریلوے ریکروٹمنٹ بوٹس سی بی ٹی اگزام کی جو اگزام دو ہزار انیس میں ہونا تھا اور قریب پانچ اور چھے فیز میں یہ اگزام ہوا تھا اور اس کے اگزام دو ہزار اکیس تک ہوئے تھے لوگوں کو بہت چندہ دی کہ اس کا ریزلٹ کب آئے گا اور انڈین ریلویز نے اب ڈیکلیئر کر دیا ہے اس کے ریزلٹ کے بارے میں انڈین ریلویز نے جو تارک دی تھی پندرہ تارک جی ہاں کل ہی رات کو انڈین ریلویز نے نوٹیفیکشن ڈالا ہے اور کچھ جو ان کے ریزلٹ ڈیکلیئر کرے ہیں تو آج ہم یہاں بات کرنے والے ہیں آر آر بی بھوپال کی اوکے ریلوے ریکروٹمنٹ بوڑ بھوپال کی ہم بات کر رہے ہیں کہ آخر بھوپال میں کیا چل رہا ہے دیکھئے تو دوستو ریلوے ریکروٹمنٹ بوڑ نے جو اسٹیشن ڈالے ہیں جن کی ابھی ویب سائٹ میں جانکاری آئی ہے ڈیکلیئر کرنے کی ریزلٹ ان میں بھوپال نہیں ہے امید کرتے ہیں آج شام تک بھوپال کا ریزلٹ آ جائے گا تو آپ کو ریزلٹ کیسے چیک کرنا ہے آپ کو جانا ہے ریزلٹ آپشن میں آپ اپنی جب ویب سائٹ اوپن کریں گے تو آپ کو یہاں پر یہ دیکھیں ریزلٹ آپشن دیکھ رہا ہے آپ کو ریزلٹ آپشن میں جانا ہے ریزلٹ آپشن میں کلک کرتے ہی آپ کے پاس ایک وینڈو اوپن ہوگی یہ جو وینڈو ہے اگر آپ مین پیج میں دیکھیں گے تو مین پیج کچھ ایسا دکھائی دیگا آپ کو پھر اس کے بعد سیدھے ریزلٹ آپشن پر جانا ہے ریزلٹس پر آپ کو یہ دکھائی دیگا آپ دیکھیں یہاں پر آپ کو تین وینڈوز دکھائی دی رہی ہیں یہاں پر تین پینل دکھائی دی رہی ہیں آپ کو لکھا ہے CEN03-2019 منسٹریل آئیسولیٹڈ کٹیگری پوسٹ لسٹ آف کینڈیڈٹ سوٹلسٹڈ فور سٹینوگرافی سکل تو یہ ٹیسٹ آپ کا نہیں ہے سٹینوگرافی سکل کا ٹیسٹ آپ لوگوں کے لیے نہیں ہے میں CBT1 کی بات کر رہا ہوں جنہوں نے NTPC CBT1 بھوپال ریزن سے بھرا ہے یا انہی کسی ریزن سے بھرا ہے پروسس یہی ہے بس طریقہ سمجھ لیجئے اور اسی طریقہ سے آپ کو اپنا ریزل دیکھ رہا ہے کٹ آف مارکس فور دا کینڈیڈٹ سوٹلسٹر فور دا سٹینوگرافی ٹیسٹ تو یہ بھی سٹینوگرافی بھی ہمارا نہیں تھا اس لئے سٹینوگرافی سے کوئی مطلب نہیں ہے and link to individual result scorecard and question paper with final answer کی فور جونئر سٹینوگرافر تو کام کی بات یہ ہے کہ ابھی تک RRB نے یہاں پر result upload نہیں کیا ہے جیسے ہی result upload ہوگا ہم لوگوں کو پتا چل جائے گا تو last updated بھی دیکھئے یہ 12 جنوری کا دکھا رہا ہے مطلب یہ last اس کو update کیا ہے 12 جنوری کو کیا ہے اس کا ملہب in shot ابھی تک result upload نہیں کیا گیا ہے تھوڑی دیر میں result میں امید کرتا ہوں کہ شام تک آج result upload ہو جائے گا کیونکہ کچھ reasons کے result آنے شروع ہو گئے ہیں جیسے یہ PDF form میں آپ کو result ملے گا اور آپ کو اس میں اپنا search کرنا پڑے گا کی آپ کی position کہاں پر ہے ٹھیک نا result کے لیے کچھ ایسی window آپ کو ملے گی پھر اس کے بعد آپ کو یہ تو نا 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 ایسی نہیں window ملے گی آپ کا result تو PDF form میں آ رہا ہے یہ الگ بات ہے تو اس میں آپ کو نہیں جانا ہے ٹھیک نا اور yes تو یہ جو ہے railway recruitment احمدabad کا ہے احمدabad reason نے بھی اپنا result جاری کر دیا ہے تو جیسے ایسا کچھ دکھائی دے گا ایسا دکھائی دے گا click for the view CBT result 1 تو آپ اس کو click کریں گے تو آپ کے پاس جو ہے CBT 1 کی ایک پوری PDF آئے گی اور اس طریقے سے آپ اس PDF کو جو ہے open کر کے اپنا roll number search کر سکتے ہیں download کر کے search کر سکتے ہیں اور اپنا roll number آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ CBT 2 کے لیے computer based test 2 کیا ہے آپ نے یا نہیں کیا ہے تو دوستو یہ رہی ہے آپ سبھی کے لیے مہتپور جانکاری اور اگر آپ کو میری جانکاری اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں ہم سے جڑے رہنے کے لیے بہت بہت دھنیواد میں ایک بار اور بتا دیتا ہوں یہ دیکھئی ایک اور ویب سائٹ ہے جس میں آپ کو مل رہا ہے کہ کہاں کہاں کے reason کے ریزلٹ آگئے ہیں rrb احمدہ باد نے ریزلٹ دے دیا ہے rrb مجفر پرنے ریزلٹ دے دیا ہے اور rrb سلگوڑی نے اپنا ریزلٹ دے دیا ہے باقی کی ریزلٹ ابھی پینڈنگ ہے اور یہ ریزلٹ امید کی جاری ہے کہ آج شام تک آ جائیں گے یہ گورنمنٹ کا اوفیشل نوٹیفیکیشن ہے ریزلٹ کا اوکے اور یہ ریزلٹ آنے کے بعد جن لوگوں کا سیلیکشن ہونا ہے وہ اپنی تیاری کرنا شروع کر دیں اور اپنے مہت پونڈ سجھاؤ پلیز کمنٹ باکس میں ڈائل کریں کمنٹ باکس پر لکھیں ہم سے جڑے رہنے کے لیے بہت بہت دھنباد آپ کا دن شبو نمشکار